اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے ہمارا سال شروع ہوتا ہے دیکھو جنوری بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا یہ تاثب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے یہ ہمارا سال ہے وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے محرم چاند کے گرد گھومتا ہے سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا سو اشمس و القمر دائبین اللہ نے سورج چاند کو گھومیا ایک کلندر سورج کے ساتھ جوڑ دیا ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا اور اوروں کو باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی یا میں آج سے پانچ سال پہلے نوروی دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا جس کو end of the world کہتے ہیں اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے زمین کا آخری اس کے اوپر جا کر پھر نورت کیپ بن جاتا ہے جب میں وہاں پہنچا اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے دو مہینے سورج نہیں نکلتا اور دو مہینے سورج نہیں ڈوبتا تو سورج کا کیلنڈر نوروی سے دو گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے آٹو وہاں آخری شہر ہے اور پھر وہاں سے چھ گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا اللہ کی مخلوق بہت دیکھی پر دو مخلوق کو دیکھ کر جو میرے روح پر اللہ کے خالقون کی حیبت تاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھولا سکتا شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالقون کی حیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے دو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے روح پر حیبت تاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق بلا وہوالخلاق العلیم کتنا بڑا خالق ایک حمالیہ پہاڑ کو دیکھا اس کی چوٹی ننگی تھی سارا سلسلہ ننگا تھا کئی سو میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں پندرہ بیس دن کے لیے کھل ہوتا ہے ورنہ سارا سال بابلوں میں ڈھکا ہوتا ہے تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈوں سے ڈھکا تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج حمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بلکل کھلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں دس پندرہ دن ہی کھلا ہوتا ہے باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے جب میں ادھر بیٹھا تھا جب اعلان سنو میں اس صرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی حیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا ہزاروں کتاب میں پڑھنے والا عالم مفسر ہوت نہیں میں احساس کر سکتا نہیں کر سکتا میری آنکھیں پھٹ گئے اور میرے موں سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر مسجد اللہ کا گھر یہ ہمارے خطیب نعرے لگوارے ہوتے ہیں نعرے لگوارے ہوتے ہیں اللہ کے واسطے ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے نعرے لگانے تو کہیں باہر لگاؤ مسجد میرے اللہ کا گھر ہے مقام عدب ہے مقام عدب ہے یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے اللہ اکبر بالکل میری آنکھیں پھٹ گئے اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپ ہی تاری ہوئی اور میرے موں سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تو کتنا بڑا ہے وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں دو مہینے کے لئے فیل ہو جاتا ہے کہیں چار مہینے کے لئے فیل ہو جاتا ہے نہ نکلتا ہے اور اگلے چار مہینے میں ڈوپتا نہیں تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتا نہیں لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے گھڑتا بھی ہے بڑتا بھی ہے ڈوپتا بھی ہے جب میں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی دن ہے کہ رات ہے ایسے تو گھڑی بوجود تھی پتا ہے لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتا نہیں چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ رات ہے رات ہے تو وہاں مجھے یہ آواز سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں صرف برسغیر کے نہیں عرب کے نہیں عجم کے نہیں دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے مانے یا نہ مانے اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے تو چاند موجود ہے چاند کو دیکھو حساب لگاؤ چاند موجود ہے تو رات ہے چاند موجود نہیں تو دن ہے چاہے اندھیرہ ہو چاہے اجالہ ہو چاند کو دیکھتے جاؤ ٹائم بناتے جاؤ حساب سے چلتے جاؤ وہاں جا کے مجھے پتا چلا اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہاں کر ہمارے دل دماغ پہ چوٹ مارتا ہے کہ زندگی زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دعو پہ لگا دے وہ جانوروں سے بھی بگدر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دعو پہ لگاتے ہیں جو چاند ٹکوں پر اپنے زمیر کے سودے کر دیتے ہیں جو چاند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیشے حیاء کی قبا چاک کر دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیشے انسانیت کا لباس اتار کر درند بن جاتے ہیں بھیڑی بن جاتے ہیں ہوسناک بن جاتے ہیں ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں ٹٹ جاتے ہیں بک جاتے ہیں وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں مقرب بھی ہوتے ہیں پیارے بھی ہوتے ہیں پسندیدہ بھی ہوتے ہیں ہر سال محرمہ کر یہ صدا لگاتا ہے میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کا کیونکہ شہادت سفر میں ہوتی ربی الاول میں ہوتی گیارہ مہینے نہیں پڑھوئے ربیر ثانی میں ہوتی جماد الاولہ میں ہوتی جماد الثانی میں ہوتی رجب میں ہوتی شابان میں ہوتی رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی شوال میں ہوتی ذوالخادہ میں ہوتی ذوالحج میں محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال ہر آنے والا سال ہم دو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا اللہ تعالی نے اس مہینے کے اندر اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا محرم اما اببہ کی مولاقات ہوئی دس محرم میدانِ عرفات میں دوسرا بڑا واقعہ دس محرم نوہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ دس محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فیرون ڈودا چوتھا بڑا واقعہ دس محرم یون علیہ السلام علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ایک پوری فیرست ہے میں نے آپ کو تین چار سنا دیئے اور پھر اس سب پر چھا گیا سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت یہ کتنا بڑا خاندان ہے پہلے یہ سنو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا پھر ان سم میں سے عربوں کو چھانٹ کے علک کیا پھر سارے عربوں کو دیکھا اس میں سے مذر کو چھانٹ کے علک کیا پھر سارے مذر کو دیکھا اس میں سے قریش کو چھانٹ کے علک کیا پھر سارے قریش کو دیکھا اس میں سے حاشم کو چھانٹ کے علک کیا پھر ساری حاشم کی نسل کو دیکھا اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا میرے جیسا آلی نصب کوئی نہیں میرے جیسا آلی خاندان کوئی نہیں عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا سب پاک دامن ہیں میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدر میرے نبی کا نور جاتا تھا ایک دن آدم علیہ السلام کے دس بیٹے تھے شریف صلی اللہ علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نصب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے ان کا ماتھا روشن تھا آدم علیہ السلام کہنے کے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے یہ تیرے باپ سے بھی زیادہ قیم تھی وہ کہنے کے اب باپ بیٹا باپ سے زیادہ قیم تھی وہ کیسے تھے کہ تو اس امانت کی بات کرتا ہے تجھ اس کی امت بتاؤں ابھی ہمارے آنے میں دس ہزار سال پڑھے انہیں دس ہزار سال اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ اس کی امت کا بتاؤں کہ میں نے ایک خطا کی میں نے ایک خطا کی میرے کپڑے اتار دیئے وہ ہستے اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے لہا ان کے کپڑے نہیں اتارے گا میں نے ایک خطا کی مجھے بیوی سے جدا کیا وہ سارا دن گناہ کریں گے اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا میں نے ایک خطا کی اللہ نے میری مشہوری کر دی سوری دنیا کو بتایا اور وہ سارا دن موں کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا جائے گا پردے ڈالتا جائے گا میں نے ایک خطا کی مجھے جنت سے نکالا وہ ہزاروں خطائے کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے میں نے ایک خطا کی میری توبہ کے لیے چالیس برس لگے اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے ہر ایک اما تھا روشن ہو جاتا تھا نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر اگرچہ نصب نامے میں آزر ہی آتا ہے لیکن آزر آپ کے چچا ہیں باپ نہیں ہیں چچا ہیں چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں باپ کے لیے والد کا لفظ ہے والد صرف باپ کو کہتے ہیں اور اب چچا کو بھی کہتے ہیں باپ کو بھی کہتے ہیں نعبدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و عساق الہا واحدا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے کون ابراہیم اسماعیل عساق ابراہیم دادا اسماعیل چاچا عساق والد وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا ساتھویں پشت کا دادا اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّا ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّا یَوْمَ يَخُومُ الْحِسَابِ اس دعا کا مانگنا یہاں والد کا لفظ استعمال کہ باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا والد کا لفظ استعمال کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں اب چاچے کو دادے کو فردادے کو سب کو اب کہا جا سکتا ہے تو بڑے بڑے علماء کے رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیر تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بڑے کہتے ہیں ارے قریش اللہ کی غسم یہ پتھر کے بت ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے اور کوئی ہے مجھے پتہ آتا ہے نہ اس کی پوجہ کرتا تو آپ نے سعید بن زید عشرہ موشرہ میں سے ہیں اٹھ دس بڑے ٹاپ ٹین صحابہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہہ جنتی زبیر جنتی سعید بن ابی وقاس جنتی عبد الرومان بن اوف جنتی ابو بیدہ جنتی سعید بن زید یہ جنت تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے بیزار رہے تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آسکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے آپ کو سب سے عالی اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں لیکن اب یہ تو قیامت کا دن نہیں پتا شلے گا لیکن وجدان یہ کہتا ہے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاقیزہ ہے ماتھے پہ نور نبو آتا ہے حاشم بازار سے گزر رہے اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں وہ کہتی حاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ ایک رات گزارو گے میرے ساتھ وہ فرمان لے گئے میں عزددار سردار آدمی تو مجھے برائی کی دعوت دیتی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں جو عبد المطلب کی والدہ تین چار دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے وہاں تو شادیاں کسرت سے کرتے تھے شادی کر لے اس نے یوں دیکھا کہہ لے گی حاشم مجھے غلط نہ سمجھو میں بہت عزددار ہوں عزددار ہوں میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا میرا عزی شاہ وہ میرے پاس آ جائے لیکن وہ تو سلمہ لے گئی مجھے کوئی حجر